تو وہ لوگ ہوں گے جنت میں داخی کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورا ہوگا وہ دس گناہ سات سو گناہ اس کو چھوڑو اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں ہے تو ان کے لئے جنت میں یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمت ہوگا جن کا ذکر قرآن میں ہے یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل یہ نزل ہے وہ چیزیں جو ہمیں جانتے نہیں ہیں کہ جو بھی وہاں قُلَّمَا مُذِقُوا بِنْحَامِ سَمَرَةِمْ رِسْقًا قَالُوا حَادَلَّذِي نُذِقْنَا مِنْ قَبْلِ عام دیا جائے عام تو ہم کھاتے تھے دنیا میں بھی کھاتے تھے ایک کچھ عام کی جو نزل ہوگی اس کا آپ تصمر بھی نہیں کرسکتے دنیا کے عام میں تو نعمتیں وہی ہوگی لیکن یہ نزل ہے نزل کسے کہتے ہیں ہر بھی زبان میں نزیل کہتے ہیں نزلہ یندلو اترنا جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا گھوڑے پر چھڑکا ہے اس سے اترے گا اوٹ پر سوار ہوتا ہے اس کو بٹھا کر اترے گا کار پر آیا کار سے اترے گا نزیل ہے اب یہ تو فوراں آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق کوئی ٹھنڈا کوئی گیرہ وہ تو بھاگ کر فوراں پیش کر دے گی اس کو کہتے ہیں نزل جو کسی مہمان کی آمد کے فوراں بعد پیش کر دے گیا اب وہ آپ کے ہم مقیم ہو گیا اب وہ ضعیف ہے ضعیف مہمان یہ ضعیفت جو ہونی ہے ایل جنت کی یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے حدیث میں آیا مَا لَا عَيْنُ رَعَت وَلَا عُذُلُن سَمِعَت وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَمْ یہ ضعیفت جو ہوگی وہاں بعد میں وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہوگا تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نظم کے اندر وہ کیا گیا ہے اس کی بھی کیا اس کی توجیح ہے اقلی وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے یہ حرام ہیں میں تو نہیں دے سکتا میرا دل تو چاہتا ہے حرام روکے رکھا یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جند و جہود کے اندر اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں ہے اچھا کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنایے اللہ یہ پھل کس کے لیے دنیا میں تو یہ اہد ایمان کے لیے تو ہیں کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے لیے پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہود میں آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہود میں تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے کہاں آپ خرید کر کھا سکے گے آپ وہ تو دو وقت کی روٹی مل جائے بہت دنیمت ہے تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائیں گے اس کی وجہ سے محروم اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر مل گیا this is the logic میں نہیں لیتا تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم رہے تھے نا تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اسے استفادہ کر سکتے کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھنوں کا ٹوکرہ ورکے لائے کون نہیں شاہتا لیکن نہیں ایک شخص حلال کی کمائی کر رہا کیسے دے دے کیسے کھائے گا کیسے کھلائے گا تو اب یہ جو ہے اسی لیے میں کہا کرتا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے قرآن کرتا ہے یہ شرابن تہورہ ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ ہوریں ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار علمان ہوں گے یہ کیا چیزیں یہ بعض لوگ کیوں ہیں جن کے اوپر درہ تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہے اپنی جگہ پر اگلا جو ہمارا حدیث کا درس ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے اور وہ بھی حضور کی اہم ترین حدیث میں سے یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ چاہ جی یہ تو کوئی کوئی سمجھ میں نہیں آرہی سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں نہیں میرا جواب یہ نہیں ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا محروم رہا تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آخذ دیں البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصمول کر ہی نہیں سکتے جو پھر آگے اللہ نے دینی مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَا اور قرآن مجید یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا قرآن مجید ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اُفْسِ اُفِّيَ لَهُم مِن قُرَةِ عَيُنِ کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی تھڑڑا ان کو کوئی نہیں جانتا ہوں